ہمارے بیوی بچے گھر بار دوست رشتہ دار جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں سماج بگڑتا جا رہا ہے عذاب نہیں آئے گا اللہ کا کسی نے کسی صورت میں آئے گا کبھی زلزلوں کی صورت میں کبھی طوفان کی صورت میں کبھی ظالم حکومت کی صورت میں کبھی بیماریوں کی صورت میں کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے جب بلا عمومی ہوتی ہے حضرت عائشہ یعنی سلمہ رضی اللہ عنہ پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہوں گی جب ہم میں نیک لوگ رہیں گے سماج میں نیک لوگ ہیں اس وقت بھی ہلاک ہوں گے کہا ہاں جب خباست غالب آ جائے کب ہلاک ہوں گے جب خباست گندگی فساد بگاڑ بیدینی گناہ معاصیت یہ غالب آ جائے سماج میں اچھے لوگ ہوں گے تب بھی ہلاک ہوں گے آج کیا حالات ہیں ہمارے گھروں کا حال دیکھئے مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں جا کے کوٹ میں نکاح کر رہی ہیں مسلمان نوجوان ڈرگ ایڈکٹ سکول کے بچے ماں باپ کے موبائل فون پہ ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں سکولوں کے اندر ہمارے بچوں کو یسو مسیح یا بھجن پڑھا جا رہا ہے ناچ گانا صبح سے لے کے شام تک ہمارے گھروں میں رات کو دو دو تین تین بجے تک ہماری جوان بچیاں وارٹس ایپ اور یہ اور فیس بک اور تماشے سارے دیکھ رہے ہیں ہماری بستیوں میں نمازوں کا کیا حال ہے تلاوت کا کیا حال ہے ہم صبح سے شام تک وارٹس ایپ پڑھ رہے ہیں تلاوت رمضان میں ہم نے آخر میں کی تھی صبح شام کے اذکار کا ہمارا کیا حال ہے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں اللہ ہم کو یاد رکھے ہم نے اللہ کو یاد رکھائے گیا اللہ کوئی بھولتو نہیں گیا تو ہم کو اللہ بھولتا ہے تیرا رب نہ چوک کرتا ہے نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے ہم اللہ کو بھول گئے ہیں ہم اللہ کو بھول گئے ہیں ہمارے اوقات میں سے تھوڑا بہت جو بھی اللہ کے لئے تھا وہ بھی وارٹس ایپ کھا گیا تھوڑا بہت جو تھا وہ بھی گیا جتنا صبح سے شام تک یہ اوقات اپنے برباد کر رہا ہیں اللہ کے اوقات کو مخلوم کو دے رہا ہیں نماز ہوئی وہی نماز وقت آ گیا ہے کہ آدمی کسی سے فتوہ لے لیں نماز میں اوٹس ایپ چیک کر سکتے ہیں کیا چلتا ہے مجبوری بھی ہو سکتی ہے امرجنسی کال ہو سکتا ہے اشتہاد کر کے ایسی بھی بات کوئی نکال لیں ہماری زندگی کہاں جائے سماج میں جب عام بگاڑ ہوتا ہے تو پھر اللہ کی سزا آتی ہے اس لئے کیا کہا کہ ہم ایسے اوقت میں بھی حلاق ہوں گے کہ جب ہم میں نیک لوگ ہوں گے ہاں تمہارے اندر نیک لوگ ہوں گے تب بھی تم حلاق ہوگے کب جب ادھا ظہر الخبض جب خباست غالب آ جائے آج دیکھیں سماج میں جتنی گندگی پھیلتی جاری تیزی سے چھوٹے بچوں کے بارے میں ہم کو بھروسہ نہیں کہ یہ صدرے ہوئے کے بگڑے ہوئے ہیں سکولوں کے باہر ڈرگ بیچنے والے بیچ رہے ہیں بمبئی میں آپ دیکھیں کتنے لوگ مر گئے اس کی وجہ سے دو سے تین ہزار نوجوان جوانے کی عمر میں مر گئے ڈرگس کی وجہ سے بچیوں کا حال دیکھیں آئے دن آپ کو ملے گا اخبارات میں فلانی لڑکی آپ جا کے دیکھیں گے آپ کو کوٹ میں ملے گا کتنی بچیوں ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں نکاح بھی نہیں بول سکتے اس کو سکولوں کے اندر ایڈوکیشن کا حال دیکھیں گھروں کے اندر ماں باپ کے پاس وقت کتنا ہے